آج ہم انشاءاللہ عید الفطر کے فضائل اس کے مسائل اور اس کے حکامات پر بات کریں گے پہلے تو مبارک ہو ان تمام لوگوں کو کہ جنہوں نے رمضان کے آنے سے پہلے رمضان میں داخل ہونے کے لیے اللہ سے بہت ساری دعائیں کی مبارک ہو ان لوگوں کو کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے صحت کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک جیسا حسین اور عظیم مہینہ عطا کر دیا کہ جس کی ایک رات ایک رات ہزار مہینوں سے زیادہ افضل ہے مبارک ہو ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس کی رضا کے لیے انتہائی للہیت سے اور اخلاص کے ساتھ روزوں کا احتمام کیا مبارک ہو ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے انتہائی اخلاص کے ساتھ پانچ وقت نماز کا باقعدہ احتمام کیا مبارک ہو ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے باقعدہ تراوی کا احتمام کیا مبارک ہو ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے درود پاک کو اپنی زبان پر سجایا مبارک ہو ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنے رب کے خوف سے اس کی خشیت سے مستقل اپنی زبان کو استغفار کی تذبیر سے تر رکھا مبارک ہو ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اللہ کے کلام کو سمجھنے اور اللہ کے کلام کو سمجھ کر اللہ کے آقامات پر عمل کرنے کے لیے قرآن پاک کو نہ صرف کھولا بلکہ قرآن پاک کو سمجھا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی مبارک ہو ان لوگوں کو کہ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھا کہ ہو سکے تو روز صلاة تذبیر کا احتمام کر لو نہیں تو ہفتے میں نہیں تو مہینے میں نہیں تو سال میں نہیں تو عمر میں ایک مرتبہ اور مبارک ہو ان کو کہ جنہوں نے روز صلاة تذبیر کا احتمام کیا مبارک ہو ان کو کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھا مبارک ہو ان کو کہ جنہوں نے اپنی زبان کا بھی روزہ رکھا مبارک ہو ان کو کہ جنہوں نے اپنی سماعتوں کا بھی روزہ رکھا مبارک ہو ان کو کہ جنہوں نے اپنی نفس کا بھی روزہ رکھا کہ نفس کو مستقل کچلتے رہے اور نفس کو کسی طور سے انہوں نے سانس لینے اور پنپنے نہیں دیا مبارک ہو ان کو کہ جنہوں نے صرف اللہ ہی کو راضی نہیں کیا بلکہ اللہ کے بندوں کو بھی رازی کیا یہ مواسات کا مہینہ ہے نا غم خاری کا مہینہ ہے دادرسی کا مہینہ ہے لوگوں کے آنسوں کو چُرہ لینے کا مہینہ ہے ایک چور وہ ہوتا ہے جو جب چوری کرتا ہے تو اس کی چوری کھلتی ہے وہ مجرم پھیرتا ہے اس کے اوپر سزا نافذ ہوتی ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے رسول اس سے ناراض ہوتے ہیں فرشتے اس سے ناراض ہوتے ہیں دنیا اس پر لانت کرتی ہے اس کو برا کہتی ہے اس کے لئے سزا کا تیون کیا جاتا ہے اور ایک چور وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی مسکراہتوں کو نہیں چُراتا بلکہ لوگوں کے آنسوں کو چُرہ لیا کرتا ہے تو مبارک ہو اس چور کو میں مبارک بات دے رہا ہوں اس چور کو کہ جس نے لوگوں کے آنسوں کو چُرانے کی کوشش کی لوگوں میں خوشیاں بکھیرنے کی کوشش کی لوگوں کے قلب کو خوش کرنے کی کوشش کی اپنے گھر میں اگر ہنڈیا پکی تو اس ہنڈیا میں سے کچھ حصہ نکال کر لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کی اپنے گھر میں اگر افطار کا اتمام ہوا تو اپنے پڑوس میں تلاش کیا کہ جہاں بچہ بلکر آئے اس وقت رو رہے اس وقت یا گھر والے انتظار میں بیٹھیں کہ کوئی آیا آکے افطار کا کچھ سامان دے کے چلے جائے تو اپنے حصے میں سے حصہ نکال کر ان تک اس افطار کو پہنچایا مبارک ہو ان لوگوں کو مبارک ہو ان کو کہ جنہوں نے رات جب سہری کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا تو اس تیاری سے پہلے اپنے ذہن کو تیار کیا کہ اس میں سے خاص حصہ ان لوگوں کو ضرور بھیجنا ہے جو اللہ کی خلق ہیں جو بچارے غریب ہیں موتاج ہیں مسکین ہیں جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے ہمارے آسرے پر بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے لئے منتخب کیا ہے مبارک ہو ان لوگوں کو مبارک ہو ان لوگوں کو کہ جنہوں نے دن اور رات اپنی زبانوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے تر رکھا اور مبارک ہو ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنے سروں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا کر رکھا کہ پروردگار ہم سے راضی ہو جائے مبارک ہو ان لوگوں کو کہ جنہوں نے رحمت کے عشرے میں رحمتوں کو وصول کیا جنہوں نے مغفرت کے عشرے میں مغفرت کے پروانوں کو وصول کیا اور جنہوں نے بخشش کے عشرے میں یعنی جہنم سے جو جہنم کی نار ہے اس سے آزادی کے عشرے میں اپنے آپ کو صف میں کھلا کر دیا جس صف میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو بخش دیا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی تھی مبارک ہو ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے شاید اکیس میں شاید تیئیس میں شاید پچیس میں شاید ستائیس میں یا شاید آج انتیس میں شب قدر عطا کر دی اور مبارک ہو ان لوگوں کو جن کو شب قدر عطا ہونے کے بعد اس انام سے اللہ تعالی نے نواز دیا کہ فرشتے لاکھوں کرونوں اور عربوں کی تعداد یعنی کاؤنٹلس تعداد میں جبرائیل امی یعنی امام الملائکہ کے جلاؤں میں تشریف لائے باقاعدہ فرشتوں کے جلاؤں میں امام الملائکہ تشریف لائے اور ان کو اللہ تعالی نے یہ انام اور اکرام عطا کیا کہ باقاعدہ فرشتوں نے ان سے مسافہ کیا جبرائیل امی نے ان سے مسافہ کیا مبارک ہون لوگوں کو ناظرین اکرام بڑے خوبصورت اور حسین لمحات ہوتے ہیں وہ کہ جب کسی کامیاب شخص کو دنیا کے سامنے وارڈ دیا جاتا ہے بلا تمثیل ارز کر رہا ہوں آپ کسی شعبے میں ترقی کرتے ہیں کامیابی حاصل کرتے ہیں اور آپ کو کوئی آ کر وقت کا منسٹر بلا تمثیل یعنی اوقات نہیں بنتی مثال نہیں بنتی لیکن سمجھانے کے لئے ارز کر رہا ہوں کہ اگر وقت کا کوئی منسٹر یا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ آ کے آپ کو ایوارڈ دیتا ہے تو دنیا آپ کی واوا کرتی ہے اور کہتی ہے صاحب کے اس شخص نے اپنا اپنے ماں باپ کا اپنے گھر والوں کا اپنے محلے داروں کا اپنے شہر والوں کا اپنے ملک کا نام روشن کر دیا ذرا سوچی ہے اگین پھر ارز کر رہا ہوں بلا تمثیل ایک ایوارڈ یافتہ تو انسان دنیا کا ہوتا ہے کہ دنیا کے ایوارڈ آج ملائے کر لوگ بھول جائیں گے لیکن ایک ایوارڈ وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے اسے دنیا کبھی فراموش کر نہیں سکتی وہ دنیا میں بھی اسے ممتاز کرتا ہے اور آخرت میں بھی ممتاز کرے گا اب ذرا سوچیے وہ منظر نامہ کیا حسین ہوگا یہ جو میں نے اتنی مبارک باتیں دی ہیں نا وہ اس خاص قبیل کو دی ہے جس خاص قبیل سے میں اس وقت مخاطب ہوں بڑی کمال قبیلے صاحب ہوں بڑا کمال معاملہ ہے ان کا بہت کمال لوگ ہیں وہ بہت کمال صف ہے وہ میں اگر کہوں کہ وہ عظیم ترین لوگ ہیں تو غلط نہ ہوگا کہ ذرا اس منظر نامے کو ویجولائز کیجئے کہ عید الفطر کی صبح آ چکی ہے اور فرشتے گروہ در گروہ اللہ کے حکم سے زمین کے اوپر مکمل طور پر پھیل چکے ہیں وہ گلیوں میں بھی موجود ہیں وہ سڑکوں پر بھی موجود ہیں وہ پلیوں پر بھی موجود ہیں وہ چوباروں پر بھی موجود ہیں وہ مساجد کے دروازوں میں بھی موجود ہیں اور انتظار کن کا ہے انتظار ان کا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی آج باقعدہ ایوارڈ سے نوازنے والا ہے جن کو اللہ تعالی ریوارڈ سے نوازنے والا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی ایک سپلیٹف ڈگری دینے والا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی اس مہر سے نوازنے والا ہے جس مہر کے بعد ان کو اللہ تبارک و تعالی باقعدہ داخل جنت کر دے گا یہ وہ ایوارڈ ہیں ناظرین جس کو بظاہر ہم نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن اس ایوارڈ کا اغدا کل بروز محشر کھلے گا یہ ہمارا تحقن ہے ہمارا یقین ہے ذرا تصور تو کیجئے کہ اللہ کے حکم سے آج اللہ کتنا مسرط فرمائے گا آج سے مراد وہ جو عید الفطر کی صبح ہوگی کتنی مسرط فرمائے گا کتنے خوش ہوگا کتنے راضی ہوگا کہ روایتیں وطاتی اللہ تعالی تفاخر سے بیان کرتا ہے فخر کرتا ہے ذرا سوچئے انسان کا انسان پر فخر کرنا ہوتا ہے ہاں بس اس کی ایک لیمٹ ہے لیکن جس انسان پر اللہ تعالی فخر فرمائے ذرا سوچئے اس کا نام اور اس کا مقام کیا ہوگا کہ وہ دنیا میں بھی ممتاز ہو گیا اور آخرت میں بھی ممتاز ہو گیا کہ صرف زمین والے زمین والے اس پر فخر نہیں کریں گے آسمان والے بھی اس پر فخر کر رہے ہیں کہ آج فرشتوں کی جماعت گروہ در گروہ ان تمام لوگوں کا انتظار کرے گی پھر آج سے مراد میں سمجھاؤں کہ عید الفطر کی صبح کہ جس وقت آپ غسل کر کے وضو کر کے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت میٹھا کھا کر جب آپ عیدگاہ کی جانب بڑھیں گے نئے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر موتر ہو کر اپنے سر کو ڈھک کر درود پاک کی کسرت کرتے ہوئے استغفار کی تذبیح کرتے ہوئے جب آپ عیدگاہ کی جانب بڑھیں گے تو ذہن میں رکھئے گا اور اس تصور کو اپنے ذہن میں باندھ کے رکھئے گا کہ جس وقت آپ اپنے قدم عیدگاہ کی جانب بڑھا رہے ہوں گے آپ قدم بڑھا رہے ہوں گے لیکن آپ کا استقبال کرنے کے لیے کائنات کے سارے فرشتے اس وقت موجود ہوں گے سارے فرشتے موجود ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی فخر فرمائے گا کہ یہ ہیں میرے بندے ان کی عجرت کیا بنتی ہے جانتا سب ہے معلومیں دینا کیا ہے لیکن فرشتوں سے پوچھا جاتا ہے تاکہ ہم تک بات پہنچ جائے یا اللہ جنہوں نے مزدوری کر لی ہے ان کو ان کی مزدوری دے دی جائے اللہ تعالی کی طرف سے اعلان کیا جائے گا کہ میں نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور ان کے گناہوں کو ان کی نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے ان سے کہو کہ اب اپنے گھر پر لوٹ جائیں میں نے ان کی مکمل طور پر بخشش کر دیا ہے یہ منظر نامہ ناظرین کوئی عام منظر نامہ نہیں ہے بہنا خاص منظر نامہ ہے کیونکہ ایک طرف تو یہ منظر نامہ ہے کہ جہاں پر اللہ تعالی فخر فرمارا ہوگا اپنے بندوں کے اوپر اور دوسری طرف وہ منظر نامہ ہے کہ جہاں شیطان اپنے ہتیاروں کو تیز کر رہا ہوگا چیخ و پکار کر رہا ہوگا ایک عجیب کیفیت کے اندر مبتلہ ہوگا ایک عجیب کیفیت کہ جس کے اندر وہ اپنے چیلوں سے کہہ رہا ہوگا کہ میں کیا کروں یعنی پاگلوں والی اس کی کیفیت ہوگی ایک جنونی کیفیت ہوگی جب اس کے چیلے اس سے پوچھیں گے کہ ہوا کیا ہے تجھے تو وہ کہے گا کیا کروں آج اللہ تعالیٰ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخشش کر دی ہے جاؤ جا کے ایک بار پھر ان کو بہکانا شروع کرتا ہے تمہارے ہیں یعنی ایک طرف فخر ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی عطائے ہیں اور دوسری طرف وہاں شیطان جو ہے وہ اپنا کام شروع کر چکا ہوگا لہٰذا یاد رکھئے گا یہ جو ساتھیں ملیوی ہیں نا ان ساتھوں کو ضائع مت کیجئے گا ایسے ہی جیسے یہ پھولوں کا ٹوکرہ آپ کو عطاؤں کی صورت میں اللہ کی طرف سے ملا ہے نا انعامات کی صورت میں اس ٹوکرے کو وصول کرنے کے بعد گرامت دیجئے گا اس کو ایسے ہی لے کے چلے جائیے گا اور ایسے ہی سوال کے گھر پہ رکھ دیجئے گا کیونکہ یہی وہ ٹوکرہ ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کو مل چکا ہے مسئلہ یہ ہے کہ لوگ حاصل تو بہت کچھ کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد زائع کر دیتے ہیں ہمیں کیا معلوم کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ کس کا سجدہ قبول ہوا کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ کس کا روزہ قبول ہوا کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ کس کا دیا و صدقہ قبول ہو گیا کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ کس نے اپنی تراویوں کو جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہوئے دیکھ لیا کون دعویٰ دار اس بات کا ہے کہ میری تلاوت کلام پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں مقبول کر لیا کون دعویٰ دار ہے اس بات کا کہ میں نے جو لوگوں کی مدد کی ہے یہ مدد اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے مقبول ہو گئے اگر یہ دعویٰ ہے تو پھر حضرت علی کرم اللہ و جل کریم کس کیفیت میں تشریف فرمائے ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ کسی نے عید کے دن آپ کو خوشک روٹی کھاتے ور دیکھا خوشک روٹی کھاتے ور دیکھا تو دیکھنے والے نے کہا کہ اے ابو تراب آج عید کا دن ہے بڑے تجسس سے پوچھا آج عید کا دن ہے آپ نے فرمایا ہاں مجھ معلوم ہے عید کا دن ہے لیکن ہماری عید اس دن ہے جس دن کوئی گناہ نہ کیا ہو وہ یہ کون فرما رہے ہیں مولا ایک کائنات جن کے صدقے ہماری بخشش ہونی ہیں جو بخشے ہوئے ہیں وہ ہمیں ترغیب دے رہے ہیں کہ زام نہ کرنا اس بات پر کہ میں نے بڑی عبادتیں کرنی ہیں کیونکہ شیطان کا یہ ہتھیار ہوتا ہے چال ہوتی کہ وہ نفس کو پھولانا شروع کرتا ہے اور جس وقت نفس پھول جاتا ہے انسان سب کچھ اپنا کمایا وہ اپنے ہاتھ سے لٹا دیتا ہے بھئی یاد نہیں ہے کیا کہ حضرت عمر فاروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہجرے میں موجود ہیں اور کسی نے آ کر دیکھا کہ آپ تو زارو قطار رول زارو قطار رول زارو قطار رول تو حیران ہو کہ سوال کیا اے امیر المومنین آج تو عید کا دن ہے خوشی منانے کا دن ہے آپ کو معلوم ہے عمر فاروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا فرمایا یہ جو عید کا دن ہے یہ وعید کا دن بھی تو ہے عید کا دن وعید کا دن بھی تو ہے عید تو اس کے لیے ہے جس کی نماز اور روزیں مقبول ہو گئے لیکن میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ میری نمازیں اور روزیں مقبول ہوئے کے نہیں ہوئے یہ حضرت عمر فاروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل دیا کرتا تھا جن کے صدقے ہماری بخشش ہونی ہیں لہذا بس یہ جاتی بھی ساتھ ہیں ان ساتھوں میں اللہ کو راضی رکھنا ہے تاکہ عید کی صبح جب نکلیں تو اس شان سے نکلیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر مجھ پر ہم سب پر فخر کرے اور آخری بات ارس کرنا ہوں بس آخری بات یہ جو خوشیاں آپ کے آنگن میں آ کر چمکتی ہیں ان خوشیوں میں صرف آپ ہی کا حصہ نہیں ہے ان خوشیوں میں ان کا بھی حصہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کلاس میں رکھا ہے جنہیں آپ غربہ کی کلاس کہتے ہیں یتاما کی کلاس کہتے ہیں مساکین کی کلاس کہتے ہیں جو بیچارے لور میڈل کلاس ہیں جن کے پاس کھانے پینے کو یا خوشیاں انٹرٹین کرنے کو پیسہ نہیں ہے ان کو ضرور شامل کیجئے گا یاد رکھئے تجربہ کر لیجئے گا ایک خوشی وہ ہے جو آپ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں اور ایک خوشی وہ ہے جو آپ دوسروں پر خرچ کرتے ہیں دائمی خوشی وہی ہے جو آپ دوسروں پر خرچ کرتے ہیں کسی دن کسی ایسے بچے کو جس کے پاس کپڑے نہ ہو پہنچا دیجئے کپڑے ایت سے پہلے پہلے ایک آت دن باقی ہے ایسے گھر میں کہ جس گھر میں ایت کے لیے کھانے پینے کو کچھ موجود نہ ہو پہنچا دیجئے کچھ کھانے پینے کو پھر آپ دیکھیں کہ جب لقمہ آپ اتاریں گے اور تصور یہ بندہ ہوگا کہ اس وقت وہ بھی یہی کھانا کھا رہا ہے جو میں کھا رہا ہوں وہ جو خوشی ہوگی نا وہ خوشی اس خوشی کو آپ الفاظ میں بیان نہیں کر پائیں گے وہ خوشی یہاں بھی مقبول ہوگی اور وہاں بھی مقبول ہوگی